السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی ہماری ویڈیو بہت خوبصورت اور بہت دلچسپ ہے خاص کر کرکٹ کے شائقین کے لئے آج دیکھیں گے آپ ہمارا پاکستانی کرکٹر شویب اختر تبلیغی جماعت میں نکل کر کچھ لوگوں کے درمیان میں خوبصورت باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے تو دوستو یہ شویب اختر کی کچھ باتیں ہیں آپ یہ سنیں اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر زاکر ناکھ صاحب بتائیں گے تبلیغی جماعت میں نکلنا کیسا ہے اور اس پر کیا عجر و سواب ملتا ہے تو دوستو ہماری ویڈیو میں آپ اینڈ تک رہیے گا اور کمٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہم تو اللہ والے ہیں جو اللہ کی طرح بلاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اللہ کی گھر آجائے لیکن آپ سب نے جانتے ہیں جانتے ہیں مجھے بولیں آپ جائرے جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں کوئی بات نہیں جانتے ہیں کوئی بسکتا نہیں جانتے ہیں جانتے ہیں مجھے مانتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا بولوں تھا بڑے تیز ہوا ہے یہ بات ہے جد تک میں آپ کے پاس آیا نہیں آپ نے مجھے پچھانا نہیں اب میں آپ کے پاس آیا ہو نا اب بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ تو آپ کو لگے یہ ہے کہ یہ بندہ یہ ہے یہ بات کرتا ہے تو آپ آج کے بعد مجھے پچھانا مجھے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح اللہ پاکیزات ہے ہمارے درمیان ہم جانتے ہیں اس کو مانتے ہیں پچھانتے ہیں نہیں اب پچھانے کے کیسے پچھانے کا اصل طریقہ پہلا قدم پہلا سٹیپ پاکیزگی ہے اور پاکیزی کے چیز میں ہے نماز میں اور نماز کا ہے مسجد میں اب جب تم مسجد میں ہی نہیں آو گے تو اللہ کو پچھانے ہو گی ایسا جانتے تو ہیں مانتے تو ہوں نہیں ترہا لیکن پچھانتے نہیں ہیں پچھانے کی جو محنت ہے اس پہ کام ہے وہ کام کیا ہے وہ کام اللہ کے اور اللہ کے نبی کی دین میں داخل ہونا اور اس کی سنتوں کو سمجھنا اور ان کے بتائے والے طریقوں پہ چلنا یہ پاکیزگی والے راستے ہیں جسا تو صاف کر لیا آنکھ کون صاف کرے گا زبان کون رکے گا کان سے کون رکے گا اس چیز کی محنت کے لیے اس جماعت کا یہ کام ہے کہ اللہ کو سمجھنا کیسے ہے آنا کیسے ہے میں تو نہیں جب آت مانتا اس کو میں تو صرف اللہ والے ماہ پہوں نماز کے لیے آ جا صرف یہی کہتے ہیں سہرنسل کے لیے آ جا صرف یہی کہتے ہیں سہرنسل میں کیا ہوتا ہے پندران آجام بڑھیں جاتے ہیں تین دنوں میں فضائل کچھ ہاتھ میں آ جاتا ہے کچھ محول میں آ جاتے ہیں کچھ امر ہاتھ میں آ جاتے ہیں کچھ نظر جھوک جاتے ہیں کچھ کار رک جاتے ہیں کچھ عمال ہو جاتے ہیں جس کی ویسے آپ دنیا سے تھوڑا سا کٹتے ہیں بس یہ لوگ صرف یہی کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ آپ مہاں بارگرن جاتے ہیں بکھو جاتا ہوں میں بکھو جاتا ہوں ماتب کرتا ہوں میں مجھے ماتب کر دیکھتا سوال میرے سارے لتشیہ ازاد کیتے ہیں ہمارے سنان ماتب کرنی جانا ہے چلیں بسم اللہ تین دن ماتب کیا میں میں نے کہاں تین دن مجھے بھی دے گا کہتے ہیں چھیک ہے میں کہاں تین دن تیری بات مانو ہم تین دے ہو اب تو تیری بات مانو اللہ کے وزن سے اللہ نے کبھول کرتی ہے لوگوں کو پاس لانا ہے ایک احمدی ایک قدیانی ایک مشرک ایک کافر ایک ایردشوی ایک پختان پختون ہے ایک پنجابی ہے پڑے پڑے سبھو پڑے سبھو بھائی کیوں کرے پڑے سبھو سارے اللہ والے کو پاس لانا ہے خیر اللہ کی بات کروئی ہے ڈب صاحب ہر مسلمان خران اور حدیث پہ عمل کرتا ہے لیکن مسلمان نام کے علاوہ ہمیں دوسرے لیول لگانا چاہیے جیسے کہ تبلیغ جماعت اہل اہدیس یا سنی جماعت کیونکہ آج کا پروگرام کا جو پانپلینٹ لگا تھا کالیجز میں میں نون مسلم فرینڈز پوچھے تھے کہ اہل اہدیس کیا ہے بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے وہ مانتے ہیں لیکن کوئی جماعت دینا ارگنیزیشن صحیح ہے کہ یہ جائز ہے تو کوئی جماعت مطلب ارگنیزیشن ہم ایک کام کر رہے ہیں مثال کے طور پر میرے ادارے کا نام ہے اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن تو اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن ادارے کا نام رکھنا یہ جائز ہے جمعت الہل حدیث ایک ادارے کا نام ہے تو ادارے کے حساب سے جائز ہے جمعت الہل حدیث والے جنت میں جائیں گے یا آئی ریسرچ فاؤنڈیشن سے تعلق رکھتا ہوں آپ اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن سے تعلق رکھیں گے تو جنت میں جائیں گے تو پرابلم ہے تو اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن ادارے کا نام رکھنا جائز ہے جمعت الہل حدیث یہ ایسی جمعیت ہے جو قرآن اور حدیث صحیح حدیث پر عمل کرتی ہے اچھی بات ہے تبلیغ جماعت جو تبلیغ کرتے ہیں میں بھی تبلیغ کرتا ہوں تو نام دینا اعتراض نہیں جمعیت اگر کوئی ارگنیزیشن کا نام دینا یہ اضافت ہے لیکن دین میں بٹوارہ کرنے کے لیے نہیں یہ ادارے مثال کے طور پر کمپنی کے نام ہوتے کئی کمپنی ہیں تو کمپنی کا نام دے دین میں بٹوارہ کرنے کے لیے نہیں کام کرنے کے لیے مثال کے طور پر تبلیغ جماعت تبلیغ صحیح مطلب ہے گہر مسلمانوں کو اسلام کے طرف بلانا تو میں تقلیب کر رہا ہوں اصل میں تو میں تبلیغ ہوں میں مبلک ہوں تبلیغ جماعت کا نام ہونا چاہے اسلا جماعت وہ گہر مسلم کے طرف تو ہی جاتی ہے وہ تو مسلم کے طرف جاتی ہے تو تبلیغ اگر جماعت میں تبلیغ جماعت رکھتا ہوں کیونکہ میں تقلیب کر رہا ہوں تو جماعت کا نام رکھنے سے کوئی اعتراض نہیں لیکن اگر میں کہوں کہ میں تبلیغ جماعت ہوں میں تبلیغ ہوں اچھا مسلمان ہوں میں جنت میں جاؤں گا تو پرابلم ہے قرآن میں کوئی سی آیت نہیں جس میں لکھا ہے کہ تبلیج جماعت جنت میں جائیں گی یا آئی ریف والے اسلامی کرسچ والے فاؤنڈیشن والے وہ جائیں گے جو مسلم ہیں مسلم مانی اللہ اللہ کی بات ماننا جو اللہ کی بات مانتا ہے اور اللہ کی رسول کی بات مانتا ہے وہ جنت میں جائیں گا لیکن صرف لقب دینے سے کہ میں جماعت جماعت اسلامی ہوں تو اگر اور گنایزیشن بنا ہے جماعت اسلامی مجھے اتراز نہیں لیکن کوئی بھی ادارہ بناتا ہے آپ اب بناتے ہیں وہ ادارہ اگر قرآن اور حدیث کے پر چل رہا ہے مجھے کوئی اتراز نہیں لیکن آپ اگر ادارہ بناتے ہیں اور وہ قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کرتا ہے تو مجھے اتراز ہے تو کوئی بھی آپ اگر 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 گنایزیشن کو اسے ساتھ جھننا چاہتے ہیں مجھے کوئی اتراز نہیں صرف اتنی تیکی کرو کہ وہ ادارہ قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کر رہا ہے ہر انسان کہتا ہے میں قرآن حدیث پر عمل کرتا ہر مسلم تحقی کرے تو پتا چلتا ہے کون سی حدیث ضعیف ہے موضوع ہے تو آپ اگر ادارے سے جڑنے کے پہلے اتنا تحقی کرو کہ ادارہ قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کر رہا ہے چاہے وہ آئی ریف ہو اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن ہو چاہے جمعیت الہل حدیث ہو یا جماعت اسلامی ہو دبلی جماعت ہو آپ اتنی تحقی کرو کہ یہ ادارہ جو بھی چیز اسلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کیا وہ قرآن کے حساب سے کہہ رہا ہے کیا وہ صحیح حدیث سے ثابت کر سکتا ہے کر سکتا ہے اس ادارے سے جڑنے سے کوئی ممانیت نہیں ہے لیکن اگر وہ ادارہ قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کر رہا ہے تو اس ادارے سے بچو تو ادارہ بنانے کوئی حرام نے لیکن اسلام میں فرقی مت بناو تو جماعت کام کے سلسلے میں کوئی آپ اورگنیلیشن مناتے ہیں اس کے لئے کوئی ممانیت نہیں ہے لیکن دین میں فرقی مت بناو تو دوستو حقیقت یہ ہے کہ یہ تبلیغی جماعت اس کا کام جو یہ کر رہے ہیں یہ قرآن و حدیث کی روشنی سے ثابت ہے صحیح حدیث سے ملتا ہے قرآن کریم کی قطعی دلائل ہیں یہاں پر موجود ہیں کہ جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ تبلیغی جماعت جو کام کر رہی ہیں یہ صحیح کام ہے اور اللہ تعالی بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور برے کاموں سے منع کرے تو اس زمانے میں عام طبقے کی اصلاح کیسے ہوگی تو اس کے لئے ایک بہترین کام ہے تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگانا اور اللہ کی راستے میں نکل کر دین سیکھنا پھر لوگوں کے فکر کرنا سب سے پہلے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا ہے سب سے پہلے اپنی اصلاح میں اپنی ذات کے تبار سے ہر ایک اپنی ذات کے تبار سے پہلے اپنی اصلاح اور اس کے بعد پورے عالم انسانیت کی فکر جو فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تو میں ابھی آپ حضرات کو دعوت دیتا ہوں آپ اپنا وقت قیمتی وقت ہے آپ کا تو اس قیمتی وقت کو مزید قیمتی بنائیں اور جماعت کے ساتھ نکلیں تبلیغ میں جا کر وقت لگائیں اور دین سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں اللہ ہم سب کو توفیق ہے